اس مسئلہ کے لحاظ جو میں نے گفتگو آپ کی سنی تو وہی صورتحالہ جو دیگر لوگوں کی ہے یعنی جو موضوعی نہیں اس پر بات ہو رہی ہے نہ انہوں نے میری وہ پہلی تقریر سنی نہ انہوں نے میری کوئی وضاحتی تقریریں سنی یہ نہیں کہ میں کہوں کہ بڑی تقریریں اہم ہیں انہیں سننی چاہیئے تھی لیکن جب انہوں نے رائے دینی ہے کسی چیز کے بارے میں تو پھر تو سننا پڑے گا کہ کس پس بنظر سے کاٹ کے یہ جملے دیئے گئے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے یعنی میں تو دے رہا ہوں یہ اتراز کا جواب اور میں نے کہا ہے کوئی دوسرا اس طرح اگر کوئی لفظ صحیح سمجھتا ہے کہ یا تو امکان خطا کے لفظ جو بولے ہیں پیر صاحب نے اور جواب اچھا دیا جا سکتا ہے تو وہ دے یا جو میں نے تشریح کی ہے اس سے اچھی تشریح کر سکتے ہو تو وہ کرو کسی نے بھی نہیں کی اور وہ لفظ بولے گئے جوابی طور پر اور یہ سارے بحث کر رہے ہیں عمومی حالات اور میں نے بڑی لمبی اس پر مثالیں دی ہیں کہ ان اللہ لیسا بیعور یہ اللہ کی شان بیان کرنا عام حالات میں مناسب نہیں ان اللہ لیسا بیعور کا مطلب ہے اللہ کانا نہیں تو عام بندہ بھی کہے گا کیا مجبوری ہے یہ کہنے کے تم کو رعوف ہے رحیم ہے رحمان ہے خبیر ہے قدیر ہے علیم ہے نصیر ہے یہ تم کیوں کہتے ہو حالانکہ نفی کی گئی ہے نا عیب کی کانا ہونا عیب ہے اور نفی ہے مگر ذوق کو ٹھوکر لگتی ہے کہ کیا ضرورت ہے مگر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود فرمایا ہے تو اب جب سرکار نے فرمایا ہے تو اب نامناسب نہیں کیوں فرمایا ہے جواب دیتے ہوئے اس وقت یہ لفظ مجبوراً بولنے پڑے تو ہمیں بھی یہ لفظ مجبوراً ہی بولنے پڑے اس وقت کیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا رد فرما رہے تھے اور دجال کے رد کے لحاظ سے یعنی آپ نے فرمایا وہ کہے گا میں اللہ ہوں تو آپ فرماتے انہو اعور و ان اللہ لیسا بیعور کہ یہ کانا ہے دجال تو کانا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے اب چونکہ دجال کا رد آور کے لحاظ سے پہلے کسے نبی نے یہ نہیں بتایا جو میں بتا رہا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ آور ہے اور اللہ تعالیٰ ہونے کا وہ دعویٰ کیسے کرتا ہے کہ میں اللہ ہوں کیونکہ اللہ تو آور نہیں ہے اس بنیاد پر وہی لفظ جو عام حالات میں نامناسب تھا مگر جب سرکار نے بولا تو اب کیسے کوئی تصور کرے کہ نامناسب ہے اب تو اس مقام پر سرکار سے بڑھ کر آدابی علویت کون جانتا ہے تو یہ سارے حضرات نے سمجھے ہی نہیں کہ میں کس محاذ پر لڑ رہا تھا وہ میں نے یہ لفظ بولے میں کس کا جواب دے رہا تھا کاش کہ یہ سن لیتے تو انہیں پتا چلتا کہ اس خیاردار وادی سے گزرنا کیسے ہے اور یہ کہاں سے گزر رہا ہے یعنی ایک ہے نا عام حالات میں گلی سے چلتے ہوئے عام بڑے سٹائل سے گزرنا عام چال میں اور ایک ہے کہ جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں بڑا مشکل رستہ ہے اور کوئی کہے کہ یہ کیوں نہیں سیدھا ہوکے کیوں نہیں چل رہا ہے سیدھا ہوکے چلے یہ کیوں کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے اسے پتا نہیں کہ آگے رستے میں سے گزرنا کیسے ہے کتنا خطرناک رستہ ہے اور وہ گزرنے کی گلتیاں نکال رہا تو مقام یہ تھا مقام جوا تصفیہ مابین سنی وشیہ میں یہ حوالہ دے کے اوپر باس کر رہا تھا اور جب یہ بات ہوئی تو چالیس سے زائد علماء و مشیخ بیٹھے تھے شجوخ العدیس تھے پیرانے طریقت تھے سادات کرام تھے مجمع میں روافض بھی بیٹھے تھے تو کیا کسی کا بھی ذہن حاضر نہیں تھا کیا کسی کے بھی حواس اتنے تیز نہیں تھے کہ گستاخی کو سونگ لیتے کہ بوے گستاخی آئی ہے چونکہ سارا مضمون ان کے سامنے تھا اور بعد کا کوئی حصہ کاٹا نہیں گیا تھا تو کسی کو کوئی معمولی سا خیال بھی نہیں آیا کسی نے نہ اس وقت کہا نہ دوسرے دن کہا نہ ایک مہینے بعد کہا نہ آج تک کہا تو جب یہ حصہ کاٹ کر پھر اسے خود گستاخی بنا کر اس رفضی لونڈے نے پیش کیا تو اس کے بعد دیکھو یعنی پراپوگنڈے کا کتنا اثر ہوتا ہے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی کوئی تقریر تو سنو پہلے بیان کیا ہو رہا ہے اور وہ اس نے فوراً جو بعد میں جملہ بولا ہے کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو جن کے جگر کا ٹکڑا تھی انہی کے فرمان کے سامنے سر تسلیم غم کر لیا اس میں بیان تھا کہ یہ شرطیں کتنی ہیں اس میں اور نعرہ پھر بھی ہے بے خطا بے گناہ سیدہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جواب دینے کی مجبوری ہے اور خطا خطا اجتہادی ہے وہ بعد والے لفظ ہے کچھ کہتے ہیں تم نے ساتھ بولنا تھا حالانکہ حدیث شریف میں لمک طرف آدم الخطیعہ تھا ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مستدر کے لئے حاکم میں اور آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضی شریف تیسویں جلد میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا اب ساتھ اجتہادی نہیں لکھا ہوا لیکن چونکہ اصول یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوتی ہے لیکن میں نے تو ذکر کیا تھا میں نے ذکر کیا تھا صرف خطا اجتہادی یہ نہیں بلکہ اس کی اگلی قسم بھی ذکر کی تھی کہ خطا اجتہادی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہے جو برقرار رہتی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خطا اجتہادی تھی جو کہ عیب نہیں تھی گناہ نہیں تھا ایک ثواب تھا مگر وہ خطا اجتہادی برقرار رہی مگر ایک خطا اجتہادی وہ ہوتی ہے جو برقرار نہیں رہتی اور پھر اس کی دو قسمیں ایک وہ ہے جو سریع الزوال ہے دوسری وہ ہے جو بتیع الزوال ہے یعنی زائل ہوتی ہے کہ یہ فوراں ہو جاتی ہے دوسری یہ ہے کہ کافی دیر کے بعد ہوتی ہے تو میں نے تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر اگلا جملہ بول کے کہ جب حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا کہ خطا اجتحادی تھی اجتحادی کی وہ قسم جو باقی نہیں رہتی پھر اس کی وہ قسم جو دیر سے نہیں سریع الزوال فوراں زائل ہو جاتی ہے یہ جملہ میرا میں ہفتہ بعد نہیں بول رہا اسی تقریر میں ہے کیونکہ میں چودہ صدیوں کا عقیدہ بیان کر رہا تھا اور ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید سبقت لسانی سے لفظ نکل گیا ہے اور آپ زد کر بیٹھے واپس نہیں لے رہا تو یہ معاملہ تھا کہ کس پس منظر میں میں نے بولا اپنی طرف سے بھی نہیں پھر پیر صاحب کی عبارت پیش کر کے اس کی تشریح میں بولا تو یہ جو اٹھتا ہے ارشید سعید قاظمی شاہ صاحب زیدہ شرف ہو سمیت وہ سمجھانا شروع ہو جاتا ہے کہ خطا کی نسبت کرنے کی ضرورت نہیں مسئلہ فدق تو ویسے بھی بیان ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں میں خود کہتا ہوں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے لفظ خطا کی کوئی نسبت کی ضرورت ہی نہیں اور ابھی میں بتاؤں گا یہ جو میرے ناسے ہیں مفتی محمد شرف القادری مجھے تو نصیت کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں آپ نسبت کر گئے ہیں اور نسبت بھی اس بات اور وقوع والی کر گئے ہیں اس رستے میں جو نکلے گا پتا تو اس کا چلے گا اب یہاں پر میں نے جواب دیتا ہوں کیا تھی صورتحال روافظ کا جو اعتراض ذکر کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حضرت سید نپیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اس وقت زندہ لوگ ہیں ان میں سے کسی نے بھی کبھی یہ جواب نہیں دیا اعتراض کر کے دیا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ یہاں سے گزرنے کی مشکلات کیا ہیں عام چال نہیں یہاں خاص رستہ ہے تو یہاں عام چال کے تقاضے نہ دیکھو یہاں مجبوری ہے جواب کی حملہ ہے پورے دین پر کیا حملہ ہے کہ روافظ اس کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت زائل کرنا چاہتے ہیں یہ بقاعدہ ان کی دلیلوں میں لکھا ہے شرح مقاصد جو ہمارے عقیدے کی کتاب اس کے آٹھویں جلد میں کہ ان کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نہیں معاذ اللہ کیوں وہ کہتے ہیں ان میں خلافت کی اہلیت نہیں تو انہوں نے پہلا کیا بننا تھا یہ تو چوتھا بھی نہیں بن سکتے معاذ اللہ ان میں اہلیت نہیں کیوں اہلیت نہیں فدق کے مسئلہ سے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آیت تطہیر جو ہے وہ حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی وہ آیت تطہیر انما یرید اللہ والی تو وہ کہتے ہیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو معصومہ ہیں ابو بکر صدیق غیر معصوم ہیں تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ ہیں تو وہ تو خطاکاری نہیں سکتی یہ روافظ کا نظریہ یعنی ان کے نزدیک معصوم اجتہادی خطا بھی نہیں کر سکتا اور ان کے نزدیک معصوم کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہے معظلہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ تو معصومہ ہیں وہ تو خطاکاری نہیں سکتی اور ابو بکر صدیق معصوم نہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ خطاکار سکتے ہیں تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا تو فرمان فرمان نبی علیہ السلام کی طرح ہے کیونکہ معصومہ ہیں تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اگلے لمحے ماننا چاہیے تھا کیونکہ سیدہ پاک تو خطاکاری نہیں سکتی اب جب انہوں نے نہیں مانا نہیں دیا تو معظلہ کہنا لگے انہوں نے ظلم کیا اور پھر آگے لا ینال احدیب والمین آیت پڑھ کے کہتے ہیں ظالم مندہ تو خلیفہ بانی نہیں سکتا تو جب وہ تھے معظلہ ظالم تو ان کا جمعہ ہوا قرآن کیسے صحیح ہو سکتا یہ فدق سے قرآن تک عملہ اس کا ذکر کر کے میں جواب دے رہا تھا اب ان میں سے کوئی بندہ جن میں پہلے بھی کہا کہ تم دلیل جو دی اس کے ساتھ ملا کے جواب کیونکہ سوال جواب میں ماخوض ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ جس وقت یہ کہتے ہیں تمہارے پاس قلم ہے تم کہتے ہو نہیں اگرچہ تم یہ نہیں کہا کہ قلم نہیں قلم نہیں یہ نہیں بولا صرف نہیں کہا تو جس کا سوال تھا وہی جواب میں بھی ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہیں کہہ کہ کہہ رہا ہے میرے پاس روٹی نہیں کیونکہ جب پوچھا سوال قلم کا گیا ہے تو جواب میں بھی وہ چیز ماخوض ہوگی اس بنیاد پر حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو جواب ہے وہ دلیل کے ساتھ ملا کر کوئی ذکر کرے تو پھر بتایا کہ وہ میرے تبالی تشریح کے علاوہ کیا تشریح کرتا ہے یعنی جب وہ پورے دین پر حملہ کر رہے ہیں رافضی اس طرح کہ چونکہ سیدہ تو خطا کر ہی نہیں سکتی معصومہ ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ معصوم نہیں ہیں تو انہوں نے نہیں دیا تو پھر معضلہ ظلم کیا اب پیرمیر علی شاہ صاحب ظلم کی نفی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں لینے دینا چاہتے کہ یہ جھوٹا اعتراض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر برقرار رہے تو جب وہ سوال میں کہتے ہیں وہ خطا نہیں کر سکتی تو نہیں کر سکتی تو وہ بکر صدیق ظالم ہے معذلنا تو اب حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب کو مجبوری تھی کہ کہتے کر سکتی ہیں یہ امکان خطا انہوں نے ذکر کیا یہ تھی مجبوری برنا جواب ہی نہیں ہو سکتا تو انہوں نے بار بار چار بار اس کا ذکر کیا کہ ہم آیتِ تطہیر مانتے ہیں مگر آیتِ تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی چار بار انہوں نے لکھا کیوں اب یہ تھا جواب اس کے بغیر بن نہیں سکتا تھا تو اس بنیاد پر یعنی جس مقام کی بحث ہو رہی ہے اس کی طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں اور مجھے نصیت کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر بھی ذکر ہو سکتا ہے